جی اسلام علیکم ہم اپنا لیکچر کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو میں اور اب آپ سب کی اٹنڈنس سے میں اسائیمنٹ دیکھ کر ہی سب کا مانگ دوں گا کسی نے اسائیمنٹ کوپی کیا ہوگا زیرو نمبر اس کی اٹنڈنس بھی زیرو اسائیمنٹ بھی زیرو اور ہر لیکچر کے بعد ایک اسائیمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا چھوٹا تھا کہ میں آپ کی اٹنڈنس لگا سکوں ٹھیک ہے جی تو لیکچر کو میں کنٹینیو کرتا ہوں دوبارہ سے سمجھا رہا ہوں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لینا لیکن اب یہ یعنی کلاسز نہیں ہوں گی کیا نم اپنا اس کی زوم پہ کیونکہ فائدہ نہیں ہے جو نہیں پڑھنے آرہا دوسرے کی بھی نقصان ہو رہا ہے جو پڑھنا ہو خود ہی کھول کے دیکھے گا ویڈیو نہیں کھول کے دیکھنا نہیں دیکھے ٹھیک ہے چلو جی آج ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا تھا میں دوبارہ یہ لیکچر جلدی سے جنہا اس کو کمیٹ کرنا تھ جس میں ہم نے ارلی سٹارٹ ڈوریشن ارلی فنش ٹاسک نیم لیڈ سٹارٹ سٹیک کی جگہ فلوڈ کے دوری لیڈ فنش یہ ہمیں معلوم کرنا تھا ہمیں پہلے نیٹ ورک بنانے کی لیے ہمیں یعنی جنہ ایک پریکٹس ہمیں کرنی تھی اس کے بعد ہی ہم جنہ یہ سارے فیل کر سکتے تھے ہمارا موٹیف کیا تھا ہمارا موٹیف تھا کرٹیکل پاتھ کو نکالنا ٹھیک ہے جی تو اب میں اگر یہاں میں دیکھو ہم نے کرٹیکل پاتھ میتھڈ پڑ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اگلی اس میں ہم لوگ پڑھ پڑھ لیں گے ابھی کرٹیکل پاتھ پورا جنہ پڑھیں گے اس کو ویڈیو کو بار بار دیکھ لینا اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا پھر وہ پرسنلی مجھ سے جنہ سی آر کو بتائے گا اور پھر وہ اس ٹائم پہ سی سٹن لوگوں کو میں زوم پر سکھا دوں گا اگر جنہ ٹائم مجھے ملا تو ٹھیک ہے ورنہ جنہ آپ لوگ اسی سے کام چلا یہ لیکچر سے اچھا جی سب سے پہلے تو کرٹیکل پاتھ میتھڈ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم اس میں دیکھتے کیا ہیں کہ ہمیں پروجیک کا ٹوٹل ڈوریشن معلوم کرنا ہوتا ہے یعنی لانگز ڈوریشن کس پاتھ پہ آ رہے ہیں جب ہم نیٹورک بناتے ہیں تو دو تین پاتھ بن سکتے ہیں دیکھو مثال کے طور پر ادھر اگر میں دکھاتا ہوں تو دیکھو ایک پاتھ یہ کر کے جا کے انڈ ہوا یہ ہے دوسرا پاتھ یہ سٹریٹ چلے گیا یہ تیسرا پاتھ یہ گیا تو اب دیکھو یہ تین تو ایک ساتھ پرفارم ہو رہے تھے تو جو جس نے لانگز ڈوریشن لیا ہوگا نا اس سے پتہ لگے گا ہمیں کہ پروجیک کا ٹوٹل ڈوریشن ڈرائیو کس طرح ہو رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ کرنے کے لیے ایک ایک سائز ہمیں کرنی ہے وہ ہے جو میں آپ کو بھی آگے بتاؤں گا دیکھو اس میں دو چیزیں میں نے بتایا تھا ایک بسٹ پوائنٹ بتایا تھا کہ اس طرح سے دو جگہ پر اوپن ہو جاتا ہے اگر اس کو میں اور پڑا کروں تو تمہیں اور اچھی طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے اگر یہ سلائیڈ کی یہ چیزیں سب نظر نہیں آ رہی ہو تو تم یہ کام کرنا اس سلائیڈ کو اوپن کر کے ساتھ ویڈیو دیکھتے جارہا تو تمہیں صحیح سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح پرڈیسیسر مرجنگ پوائنٹ کیا ہے ادھر یہ دو جہنا آکے مرج ہو رہے ہیں تو ایک ہمیں ذرا یہاں پہ پرکوشن لینے کی ضرورت ہے بس پوائنٹ پہ جہاں پہ دو جہاں سے نکل رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں مرج پوائنٹ پہ تھو� وہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ایک ایکسرسائز ہے جس میں ہم نے ایکٹیوٹی اے بی سی ڈی ایکٹیوٹیز کے نام یہاں پر لکھے ہوئے تھے جو کہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا اسی ساتھ اس کے پرڈیسیسر دیکھو پرڈیسیسر کو دیکھ کے نیٹورک بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوریشن ہم ڈالیں گے تو اے کا کوئی پرڈیسیسر نہیں ہے بی کا بھی کوئی نہیں سی کا نہیں ہے دی کا اے ہے تو اس کا مطلب وہ یہ تینوں پ ہے جی کا بی ڈی ہے ٹھیک ہے اسی لیے اب دیکھتے ہیں آگے اس کا نیٹورک کو پاتھ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو میں اگر اس کو تھوڑا سا یہ اس کی چینج ہو جاتی ہے تو دارک کلر میں اگر یہ ہو جائے میرے خواہد میں اس میں اپشن نہیں ہے اس طرح کا نہیں اس میں اپشن نہیں آرہا چلیں دیکھتے ہیں پھر آپ نے اس کو جی نا تھوڑا سا اپنے ساتھ وہ اوپن کر کے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کلر پتہ لگیں چل ہاں اب یہ نظر آ رہے ہیں میں تھوڑا سا ایڈریس کو موٹ کیا دیکھو یہ سٹارٹ سے میں نے کیا کیا پاتھ بنایا پہلا کام جو نا ہمارا کیا ہے کہ نیٹورک کو ڈرو کرنا ہے اگر آپ نے نیٹورک سے ڈرو نہیں کیا تو آپ بھی آگے پرفارم نہیں کر سکتے دیکھو میں نے جو ابھی ڈرو کرنا سکھایا تھا تو وہ یہی تھا کہ اے بی سی ان میں ایک میں نے ایک جنہا ڈمی سی ایکٹیوٹی لگا دی جو کہ سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے اور اسی طرح جو اگر تم دیکھو ڈی کا اے تھا ای کا سی تھا تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو ڈی کا اے آ رہا ہے صحیح ہے ای کا سی آ رہا ہے اسی طرح بی کا کوئی نہیں تھا تو جی میں بھی اسی طرح تین آ رہے ہیں ڈی ای بی دیکھو جی میں بھی آ رہے ہیں بی ڈی ای صحیح ہے اور ایف کا اے ہے تو یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں تو ہم ایف کا اے آ رہا ہے اور جی کا کیا ہے بی ڈی ای اور پھر جی اور ایف نہیں مل رہا تو ہم نے جا کے ایک جگہ پہ یہاں پہ ملا دیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب ہمیں سب سے پہلے فارورڈ پاس میتھڈ جو ہے ہمارا جو میں اگر تھوڑا سا تمہیں یہاں پہ دیکھاؤ یہ فارورڈ پاس میتھڈ ہے ٹھیک ہے ایک میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہمیں قائب جاتا ہے اس میں دیکھئے گا آپ کو اوکے فارورڈ پاس انیلائیسز میں کیا کرنا تھا ہمیں ہمیں ارلی سٹارڈ اور لیڈ سٹارڈ ارلی سٹارڈ اور ارلی فنیش جو ہے ہمیں نکالنا ہے جو کہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ اگر دوبارہ دیکھو ادھر جا کے ٹھیک ہے ارلی سٹارڈ ارلی فنیش ارلی سٹارڈ ارلی فنیش اوپر لکھتے ہیں اور لیڈ سٹارڈ لیڈ فنیش نیش لکھتے ہیں تو واپس آتے ہیں سلائیڈ پہ اوکے تو ہم نے کیا کیا ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ یہاں زیرو سے سٹارڈ کرنا ہے اور دوریشن کو پلس کر کے یہاں پہ اس کا ارلی فنیش لکھ دیں گے چونکہ یہاں پہ کوئی دوریشن نہیں تھا تو ہم نے اس کو زیرو زیرو لکھا زیرو کو ہی میں نے یہاں پہ لکھا اس کا اے کا دوریشن تھا تو میں نے اس پر ٹو پلس کر کے اس کا ارلی فنیش ٹو بنا دیا اسی طرح بی کی بات کرتے ہیں تو زیرو زیرو لکھا ہوا تھا یہاں پہ میں نے اس کو ایسٹیز زیرو اتارا اس میں سکس ایڈ کیا سکس آگے زیرو میں فور ایڈ کیا فور آگے ٹھیک ہے اب واپس اے پہ آتے ہیں اے دو لوگوں کو دے رہا ہے آگے فور وڈ نا اے اے ایف کو دے رہا ہے ایروز کو دیکھو ایروز کے ہیڈ کو دیکھو یہ دیکھو یہ تو اب میں نے کیا کرنا ہے ٹو یہاں پہ بھی لکھ دینا ہے کیونکہ اس کا ارلی فنیش ٹو آیا تھا تو اس کا ارلی سٹارٹ ٹو ہی بن جائے گا اور اسی طرح یہ ڈی کا بھی ٹو بن جائے گا اچھا جی اسی طرح کیا ہے کہ زیرو پہ میں نے سکس پلس کیا تو سکس جہاں پر میں نے آگے لکھ دیا ٹھیک ہے ایسی طرح سی میں بھی زیرو میں فور پلس کر کے فور لکھ دیا اچھا ای سی سے کیونکہ کنیکٹ تھا تو یہی فور میں نے یہاں لکھ دیا فور میں فائف پلس کیا یہ نائن آگیا اسی طرح دیکھو اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو ٹو میں فور پلس کیا میں نے تو سکس آگیا اسی طرح ٹو میں تھری پلس کیا تو فائف آگیا ٹھیک ہے اچھا اس سوالے پر مجھے تھوڑا سا کنسٹریٹ کرنا ہے کیونکہ یہ جوائننگ پوائنٹ ہے جو میں نے یہاں پر آپ کو مرجنگ پوائنٹ کا ورڈ بتایا تھا نا یہ کیونکہ یہ مرج کر رہا ہے دو تین ایکٹیوڈیز کو تو یہ ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے یہ والا تو سکس ہم نے ایسی 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 لکھ دیا یہاں پر دیکھو تین آئے ایک نائن آیا ٹھیک ہے ایک سکس آیا ٹھیک ہے اور ایک فائیو آیا تو اب جب فارورڈ پاس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بڑا ہوا رہا جنہ اس میں سے نمبر لے لیں گے تو ظاہر سی بات ہے نائن سکس فائیو میں زیادہ و گریٹر کونس ہے نائن ہم یہ لے لیں گے کیونکہ یہ دیکھو تین ایک ساتھ پرفارم ہو رہی ہوں گی یہ والی یہ والی یہ والی ایکٹیوڈی تو وہ کہہ رہا ہے لانگس جس نے پاتھ لیا نا ہم لوگ کرٹیکل بات کر رہے ہیں اس میں بات کہتے ہیں لانگس ڈوریشن جو لانگس ڈوریشن ہے وہ لے کے ہم نے اپنا جنہ کلکلویٹ کرنا ہوتا اس طرح ہم نے نائن لیا اس میں پھر میں نے ٹو ایڈ کے الیون آیا یہاں دیکھو ادھر اینڈ پوائنٹ میں سکس آ رہا ہے الیون آ رہا ہے تو آپ نے گریٹر لینا ہے اوپیس سی فارورڈ پاس کر رہا ہے آپ نے الیون لے لیا اور پھر اس پر ادھر بھی کوئی زیرو تھا تو ہم نے الیون کو الیون کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا یہاں پر کہ ٹوٹل ڈوریشن اس کا الیون ہے ٹھیک ہے ورنہ تو بائیس وغیرہ ورنہ تو اس کو ٹوٹل ایڈ نہیں کریں گے ایڈ کرنے سے آپ کو پتہ نہیں لگے گا پھر آگے چلتے اب ہم آ رہے ہیں بیک ورڈ پاس کی طرف یہ کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ ہمیں فلوٹ نکالنا ہے اور کرٹیکل پاس نکالنا ہے یاد رکھو کرٹیکل پاس میں اگر آپ کا فلوٹ زیرو آ جائے فلوٹ سے کیا مراد ہے یعنی اگر اس کو اور اس کو مانس کریں کہان گیا اس لیڈ فنش کو اللی فنش سے مانس کر دیں اور اگر زیرو آ جائے یا لیڈ سٹارٹ کو اللی سٹارٹ سے مانس کر دیں تو زیرو آ جائے تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ یہ کرٹیکل ایکٹیوٹی اس میں کوئی فلوٹ نہیں ہے اس میں کوئی پروجیکٹ لیٹ ہو جائے گا جو ہم نے گیارہ دن نکالے نا وہ بارہ دن کے ہو جائیں گے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے پتہ لگ جائے کہ ٹوٹل ہے کتنا اب سب سے پہلے اگر دیکھیں گے تو گیارہ گیارہ جو ہے ادھر گیارہ میں میں نے زیرو کو ایڈ کیا تو کیا ہوا گیارہ آیا ٹھیک ہے اسی طرح جب جب بیکپورٹ پاس کریں گے تو الیون میں سے زیرو مائنس کریں گے تو پتہ یہ لگا کہ یہ آپ کے پاس یہاں پر کیونکہ زیرو تو یہ گیارہ ہی آگیا اب یہ گیارہ دو میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ایف میں بھی اور جی میں بھی تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ایڈیٹیز اتار دیں گے اب کیونکہ بیکپورٹ پاس کر رہے ہیں تو ہم اب ڈوریشن کو مائنس کریں گے فارورڈ میں کیا کر رہے تھے ہم لوگ پلس کر رہے تھے تو اب میں جو گرین باکسز میں ہیں بیکپورٹ اس میں میں کیا کروں گا ایف کو ایف کا جو ڈوریشن 4 وہ 11 میں سے مائنس کر دوں گا تو وہ 7 آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح میں نے 11 ایز ایٹیز لکھ دیا 11 میں سے میں نے 2 کو مائنس کیا تو یہ 9 آ گیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا اب دیکھو یہاں پر 9 جی نا 3 کو دے رہا ہے اگر میں اس کو تھوڑا اور بڑا کروں تو یہ دیکھنا یہ 9 تین جگہ جا رہا ہے کہ D پہ جا رہا ہے ایک E پہ جا رہا ہے اور ایک B پہ جا رہا ہے تو میں نے کیا کہ یہی تینوں 9 یہاں پر لکھ دیئے ٹھیک ہے اسی طرح جو یہ 7 تھا یہاں پر جب میں نے 9 لکھا تو اب میں کیا کروں گا اس کو پہلے مائنس کروں گا 9 میں 3 مائنس کے 6 آیا ادھر 9 میں سے 5 مائنس کیا 4 آیا 6 مائنس کے 3 آیا اب مجھے A نکالنا ہے A کیلئے کیونکہ پھر یہ بیک ورڈ میں یہ مرج ہو رہا ہے تو اب مجھے دیکھو اس میں سے 6 اور 7 میں سے کون سا لکھوں یہ دیکھو ہم نے ایروز کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں دیکھنا ہے ہم نے ایرو کو دیکھنا ہے کہ یہ ایرو کون سا جنہ جا کر میٹ ہو رہا ہے یہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ پتہ یہ لگا آپ کو کہ 6 اور 7 میں سے 6 چھوٹا ہے تو آپ نے یہاں پر 6 لکھنا ہے ٹھیک ہے جس ایکٹیوٹی کی کنیکشن بنے ہوئے ہوں گے صرف اسی پہ چلنا ہے ایسا نہیں کہ یہاں کمان لکھ رہو تو آپ نے ایرو لائنس کو ضرور فالو کرنا ہے اسی طرح جب آپ نے یہاں پر یہاں پر آپ نے 4 میں سے 4 کیا 0 آیا اسی طرح 9 میں سے 6 کیا 3 آیا 6 میں سے 2 مائنس گئے 4 آگیا اب دیکھو یہ 3 ایکٹیوٹی تھی A B C ان میں جو یہ جو late start ہے ان میں سے آپ نے سب سے چھوٹا والا چھوٹا والا سب سے 0 ہے تو یہ 0 پتہ یہ لگا پہلی ایکٹیوٹی 0 سے ہی start ہو رہی ہے اور جنا آخری میں جو date آتی وہی چیز ہم واپس کر کے reverse کر دیتے ہیں یعنی bread والا پورا گھوما پورا circle بنا اور یہ پھر واپس اسی طرح روڈیشن آگئی آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں معلوم کیا کرنا ہے slack کے triangles جو ہیں ہمارے جو float سے وہ معلوم کرنے ہیں وہ کس طرح ہوں گے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے simple اس کا formula ہے یا اس green box کو یہ late finish کو lady start سے minus کر دو تو تمہارے پاس یہ آ جائے گا یا اس کو اس میں سے minus کر دو ٹھیک ہے نیچے والے کو اوپر میں سے minus کر دو تب بھی ہوئی result آئے گا یہ یہ والے کو یہ کر دو اسی طرح دیکھو میں نے اگر ان میں سے یہ minus کیا تب بھی 5 آرہا ہے ان میں سے minus کیا تب بھی 5 آرہا ہے اس طرح کر کے ہم نے 0 نکال لینے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں میں نے minus کیا تو جو بھی آرہا ہو میں نے یہاں اوپر لگ دیا 4 آگیا یہاں سکس میں سے 2 minus کیا تب بھی 4 آرہا ہے 9 میں سے 9 میں سے 0 آرہا ہے ٹھیک ہے 0 میں نے یہاں لگ دیا اس طرح اس طرح کر کے میں نے اس میں سے minus کر کے float معلوم کرنے لگا پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جو نا دیکھو یہ activity کے پاس float ہے اگر یہ activity چار دن لیٹ ہو جاتی ہے تب بھی یہاں سے آپ کا total duration گیارہ ہی رہے گا project کا اس سے زیادہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے اگر یہ پانچوے دن activity late ہو جاتی ہے تو یہ 12 ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح دیکھو کیوں کیوں کہ دیکھو اس کے پاس چار دن ہیں already پورے schedule کے حساب اسی طرح دیکھو یہاں پر کیا ہے 9 میں سے 6 میں نے minus کیا تو یہاں پر 4 آرہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی اس کے پاس 4 کا float ہے لیکن کچھ میں کیا آرہا ہے 0 آرہا ہے یعنی یہ ایک دن بھی ان کو activities کو ہمیں late نہیں کرنا ہے E کا duration کیا تھا پانچ اگر یہ میں نے 6 دن کر دیا یعنی ایک دن late ہو تو یہ 12 ہو جائے گا یہ ہونے پہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ 2 سے 3 دن بھی اگر یہ ہو جاتی کیونکہ اس کے پاس چار دن کا float تھا یعنی slack تھا یعنی جنہ آپ اس کو آرام سے چلا سکتے تھے تو critical path method اس چیز کا جب میں نے schedule پورا draw کیا جب میں نے network پورا بنایا ان کے float zero آئے ہیں ایسی یہ نہیں کرنا ہے کہ zero نہیں آرہا zero لانا نہیں ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ zero کون سے والے activities میں آرہا ہے پھر ان کا آپ real life میں خاص خیال رکھتے ہیں ان activities کا ان کو late نہیں ہونے جیتے کیونکہ وہ directly impact ڈالری ہوتی ہیں project کے end date کیونکہ ایک دفعہ آپ estimate کر دی کہ میں 11 دن میں complete کر دوں گا اب آپ یہ time complete نہیں کر رہے 6 دن لگا رہے تو اس میں float to 12 دن ہو جائے گا اس میں float موجود تھا تو پھر کیا ہے کہ جنہ آپ 4 دن کا float تھا اب یہ اگر دو گئی گئی تین دن بھی ہوگا تب بھی یہ 11 ہی رہے گا 4 دن ہوگے تب کیونکہ یہ اسی میں ہی adjust ہو رہی ہوگی time line میں ٹھیک ہے آگے چلتے critical path اب دیکھو مجھے critical path دیکھنا ہے کون سا critical path بن رہا ہے جس float 0 ہوگا اور پورا path آپ لکھ لیں گے 0 1 path کیا بن path کیا ان میں کوئی 0 آرہا ادھر نہیں آرہا یہ آپ پھر دوسرا path دیکھتے a start d g g یہاں پہ بھی کوئی آرہا ہے نہیں یہاں پہ بھی ایک جنہ یہ floats کو آپ نے دیکھنا ہے پھر ایک سیدھا path بن رہا start b b g g b d g g یہاں پہ بھی 4 آرہا یہ نہیں ہوا لیکن یہ دیکھو start سے c پہ گئے یہ بھی 0 e پہ گئے یہ بھی 0 g پہ گئے یہ بھی 0 end پہ گئے یہ آپ کا critical path ہے دیکھو یہی چیز میں نے یہاں پر define کی ہے کہ آپ کا پورا نیٹ ورک بنا ہوا تا لیکن یہ جو path جا رہا ہے یہ path کا duration ہے وہ ہے 11 جس کی بیعت سارا calculate ہو رہا ہے اگر آپ start 2 اور 4 کو add کر لکھتے تو 11 نہیں بن رہا تھا اس کا لکھتے 2 3 2 یہ بھی 11 نہیں بن رہا تھا یہ ادھر سے جو آ رہا ہے 4 5 کو add کریں اور 2 کو کریں یہ 11 بنا رہا ہے یہ تو dummy کی طرح کام کرنی activity can late بھی ہو ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے یہ critical path method کو آپ نے use کر دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں critical path نکھال ہوں آپ سے examen میں سوال ہی کہوں گا بھئی critical path بتا دو in activities کا اب یہ آپ کے پاس دو questions ہیں جو کہ آپ کے assignment ہیں اور اس بیس پر اگر کسی نے چھاپا assignment دونوں کو zero تین نے کیا چار کو zero ٹھیک ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کیا غلطی کی پوری کلاس بھی غلطی کر رہی ہوتی ہے اپنا assignment بچانا بھائی میں zero دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا میں مارکس بھی فل دیتا ہوں کوئی حرکت کرتا میں zero بھی دیتا ہوں تو یہ چیز یاد رکھنا ٹھیک ہے جس نے ویڈیو دیکھی ہوگی وہی اس assignment کو کر پائے گا ٹھیک کوئی بات پوچھ نہیں ہو پھر سی آر کو بتانا پہلے تو آپس میں پوچھنا نہیں سمجھ میں آئے تو پھر سی آر کو بتانا وہ پھر ایک ٹائم پہ خاص لوگوں کو جن کو نہیں سمجھ میں آیا سے ان کو بلائے گا تاکہ میری واش میں رہے ہیں وہ اور وہ کوئی ایسی انشن باتیں کرتے ہیں تو پھر میں مجھے پتا ہوگی کون ہے ورنہ میں یہ لکچر کرو گے یہی واش ڈاغ کو بن کے دیکھتا رہوں آپ لوگوں کو کہ کیا چیز یہ نا آپ کو کر رہے کیا نہیں اس ہی میں بھی یہ پہلے دونوں کو لیڈ فنش مائنس ارلی فنش لیڈ سٹارٹ مائنس ارلی سٹارٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے مجھے کر کے دکھانا ہے پھر ہم یہ پرڈ کا چارٹ ہے وہ کسی اور دن پڑھیں گے یہ پرڈ کس طرح ہوتا ہے یہ میں اس دن آپ کو ویڈیو ہی دوں گا کورس نہیں بنا ان کی mental level چھوٹا ہوتا ہے وہ دوسرے کورس لیں ویسے سادے سے کورس نہیں ہوتے تھیورٹ ٹائپ کی یہ پروجیک منجمنٹ ہے اس پہ ملک اس پہ چل رہا ہے جو ہم آج کل جو بری پولیسی بغیر پہ کہہ رہے تو یہ تھوڑا آپ یہ ویڈیو کو دیکھئے اور پھر اس کو کرنے کی کوشش کیجئے اللہ حافظ